دوستو کیا حال ہیں کیسے مزاد ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا اسلام پہنچے دوستو اس وقت ہم لوگ ٹیکشم سکوئر میں ہیں استمبول ترکی میں اور بہت زبردست موسم ہے اس وقت بادل آگئے ہیں اور تھنڈی ہوا جاہے وہ چل رہی ہے اور اس وقت ہم میں اور میرا بیٹا نکلے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک انڈین پاکستانی ریسٹوران ہے مسافر وہاں جا رہے ہیں کھانا کھانے اور کل ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہوا یہاں پہ ہاتھ یہ ہوا کہ یہاں پہ استقلال سٹریٹ کی پچھلی گلی میں ایک ٹرکیش ریسٹوران ہے وہاں ہم لوگ جاتے ہوتے ہیں کھانا کھانے میں پچھلے ساتھ آٹھ سال سے وہیں جا رہا تھا جب بھی میں استمبول آتا تو ایک آتھ کھانا میری کوشش ہوتی تھی کہ وہاں کھائیں بڑا زبادست کھانا ہوتا تھا اس کا تو لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ ہم جب وہاں گئے تو منیو جب میں نے اٹھایا تو ایک تو قیمتے اس نے چار گناہ بڑھائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا یاد قیمتے اس نے بہت بڑھا دی ہیں تو پھر میں نے کہا شاید مہنگائی ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے جو کھاتے ہوتے ہیں وہ ہم نے آرڈر کیا تو ایک تو یہ تھی کہ قوانٹیٹی بہت کم کر دی ہوئی پرائیس بڑھانے کے بعد قوانٹیٹی اس ریسٹوران نے بہت کم کر دی ہوئی تھی اچھا پھر اس میں سے کئی چیزیں جو میسنگ تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہا یاد یہ سارا تم جو لے آئے ہو نا اس میں دو کباب رکھ کے اور ایک روٹی تم نے رکھ دی ہے ساتھ اور باقی جو کچھ ہے وہ سیلڈ ہے میں نے کہا سیلڈ یہ بزار سے میں نے انہوں دس سو روپے میں لے کہ میں ٹوماتر کھیرے میرے کاٹ سکتا ہوں تو بہر حال کھانا جو کہ ہم نے منگویا گوا تو ہم نے زیر مار کیا اور اس کے ساتھ پھر کافی جو ہے وہ مو ماری بھی کی میں نے اور وہ آدمی جو ہے وہ اصل میں اونر چینج ہو گیا ہوا تھا اونر جب چینج ہو جاتے ہیں یہاں ایک ترکی میں یہ بھی بڑی چیز کافی چیزیں ہیں کہ جس ہوتل میں آپ تھہرنے والے ہوتل میں جائیں تو اگلے اس دفعہ جائیں تو وہ ہوتل کوئی اور ہوتا ہے بہت کم ہوتل ہوتے ہیں جو مسلسل چر رہے ہوتے ہیں اصل میں پرپورٹیز لوگ بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ رنٹ پہ جاتے ہیں تو جو رنٹ پہ لیتا ہے وہ اپنا نام رکھ لیتا ہے ہوتل کا اسی طرح وہ ریسٹوران میں بھی یہی ہوا کہ وہ جو اونر چینج ہو گا تھا جو نیا اونر ہے اس کی گریڈ تھی اس کی جو ہے وہ اپنی وہ تھی کیا کہتے ہیں لالچ کہ اس نے پرائز بھی چار گناہ بڑھائی ہوئی کوانٹیٹی کم کر دی اور کوالٹی بھی کم کر دی اس نے تو میں نے اسے بڑا کمپلین کیا یہ وہ الان بھلا تو بارال اس سے پھر تھوڑی سے ڈسکاؤنڈ میں نے لی اور اس کو میں نے شرم سار کیا اور اس کو کہا کہ میں نے جو ہے نا آئندہ تمہارے پاس کھانا کھانے نہیں آنا میں ہر دفعہ ہی آتا تھا اور سال میں چار پائی دفعہ میں آتا ہوں یہاں پر ٹرکی میں اور میں لازمی دو دین جو ہے کوشش ہوتی میری کہ میں کھانا کھاؤں لیکن آپ لوگوں نے بڑا بیوس کیا تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ آج یہاں پہ وہ بہت عرصہ ہو گیا مجھے ہم نہیں گئے اس ریسٹوران میں نے بہت اچھا کئی دفعہ کھانا کھا ہے مسافر ریسٹوران میں بھی تو میں نے اپنے بیٹے سے کھانا کہا چلتے ہیں آج ہم مسافر ریسٹوران ٹرائی کرتے ہیں ڈے میں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتی آرہی ہے تو چلیں آئیں دوستو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسافر ریسٹوران کی کیا صورتی حال ہے اور وہاں کس طرح کا ہمیں آج کھانا ملتا ہے اور یہ دوستو ہم مسافر ریسٹوران جو ہے وہاں پہنچ گئے ہیں یہ ٹیکس کم سکوائر سے یہ تھوڑا سا ہی ہے فاصلے پر اور مطلب ہم ہندی لکھا ہوا ہے انڈین ریسٹوران ہے یہ مسافر انڈین ریسٹوران چلیں جراب ہم چیک کرتے ہیں یہاں مسافر ریسٹوران انڈین اور پاکستانی فوڈز سنس لوز آر چار سے آئیے جس پہ ہم چیک کرتے ہیں ان کا منیو گیا اور یہ منیو جو ہے ان کا یہ بارکورڈ ہے اور میں نے بارکورڈ کر لیا اور یہ دیکھیں یہ یہ آگیا یہ اور میں ٹرڈیشنل یہ اب اس میں آرہا ہے کہ آپ نے کیا ایپیٹائزر بولنے ہیں اس کو لینے ہیں میں تو ایک غریب ساد بھی ہوں شریف ساد بھی ہوں تو میں نے آج جو کھانا منگوایا ہے وہ میں نے منگوایا ہے یہ دال تڑکہ اور دال تڑکے کے ساتھ میں نے منگوایا ہیں وائٹ رائس اور روٹی اور پیاز اور مرچ کا سیلڈ جبکہ میرا جو شہزادہ ہے میرے ساتھ آیا ہوا اس نے آج آرڈر کی ہے یہ چکن بریانی سپائسی مسالہ چکن بریانی اس نے آرڈر کی ہے یہ ریٹس بھی لکھے ہوئے نیچے آپ دیکھ لیں ایک سو نوے ترکش لیرہ کا ہے تو یہاں پہ اب یہ بھی ہے کہ اچھا جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ہر بار ٹیبل کا بار کوڈ بھی جو انہوں نے لیدہ بنایا ہوتا تھا اور اس میں ٹیبل بھی ہوتی تھی اور اس میں یہ آپشن بھی تھا کہ آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں تو اس پہ آوکے یہ لوگ آرڈر نہیں لیتے تھے یہ بس آتے تھے آپ نے آرڈر کر دیا سارا جیسے ٹک 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 تو دس اوپر لکھو تھا کہ سات سے آٹھ منٹ میں وہ دلیور ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ حلال ہے اور یہ اس کا ملی ہے دیکھئے جو ہم نے آرڈر کی ہے اب کیا آتا ہے ہمارے لیے بایدہ ہوئے یہاں سموسے بھی مل رہے تھے ویجیٹیبل سموسے چلے دوستو یہ ہمارا کھانا آگیا ہے سرویس اچھی تھی انہوں نے جلدی سرو کر دیا یہ مسالہ پریانی ہے اور یہ میری ڈال تڑکا ہے ساتھ یہ رائس ہے وائٹ اس طرف یہ روٹی ہے اور یہ میرا سیلڈ ہے تو میں زیادہ تار مومن کوشش ہوتی ہے میری دیا مجھے ڈال اور رائس مل جائے تو وہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں تو اب دیکھئے کھاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ تھا واو یم چلیں دوستو کھانے کے بعد غلاب جامن اور چائے نہ ہو تو مزہ جو ہے وہ کھانے کا دھورہ رہتا ہے تو اب ہم نے کھانا ختم کر لیا اپنا اور ہم نے یہ غلاب جامن آرڈر کی ہیں اور مزہدار گرم غلاب جامن انہوں نے دیئے ساتھ یہ ہمارے جو پاکستانی چائے ہوتی ہے وہ ہے چلیں دوستو کھانا ہم نے کھا لیا ہے مسافر انیئر ریسٹوران میں اور اب ہم واپسی ہوتل کی طرف چل رہے ہیں اور کھانا کافی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا تھا آج ہم دو بندوں کا کھانا تقریبا ہمیں پڑا ہے چھے سو اٹھتر لیرہ میں عموماً آج سے سال دیر سال دو سال پہلے یہ پڑھتا تھا تقریباً دو سو اسی تین سو لیرہ کے اندر تو جو مہنگائی ہے وہ یہاں بھی کافی ہوئی ہے اور ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بارال کھانا بہت مزہدار تھا اور بہت انجوائے کیا خوش رہے دوستو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ